افسوسنا خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ملک کے معروف قانوندان فخر الدین جی ابراہیم انتقال کر گئے ہیں یہ اس حوالے سے بزید ہم بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ اصغر عمر موجود ہیں اصغر عمر بتائیے گا تدفین اور نماز جنازہ کب ہوگی جی ملک کے انتقال کر گئے ہیں آج دوپیر ان کے صاحب دادے نے انتقال کیا کہ وہ آج دوپیر میں گھر پر نہیں انتقال کر گئے ہیں وہ ڈاکٹر نے انہوں نے پہلے سے ہی گھر پر ٹریٹمنٹ دی جا رہی تھی تاہم ظاہر فخر الدین جی ابراہیم کا کہنا ہے کہ ابھی ان کے اہلے کانا اس بارے میں مشورہ کر رہے ہیں اور میڈیا کو اطلاع دی جائے گی تو ان کی تحصیل وغیرہ کس وقت عمر میں آئے گی فخر الدین جی ابراہیم انتہائی سینئر قانوندان سے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں دی اپنی خدمات انجاب دیئیں اس کے بعد سپرم کورٹ میں رہے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں بہت اہم کیسید کو نمٹایا اور وہ بہت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے شبہ کانون سے تعلق رکھنے والی اس برادی میں وہ گورنر سندھ بھی رہے اس کے ساتھ ساتھ وہ چیف الیکشن کمیشن کے فرائز میں انجاب دیئے انہوں نے دو ہزار سیرہ میں فخر الدین جی ابراہیم کو بکلا برادی میں انتہائی اہمیت حاصل تھی اور ان کی رائے کو کوئی بھی مومنٹ چلانے ہو کوئی تحقیق چلانا ہو انہیں پر مکلا بہت ان سے کنفرنس کرتے تھے اور گو کہ وہ اپنی علالت کی وجہ سے آقل گوشہ نشین تھے لیکن ان کا کردار ہمیشہ اہم اور مرکزی رہا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ازگر مہر ہمارے ساتھ موجود ہے اور بلا شبہ قانونی جو فریٹرنٹی ہے اس کے لیے بڑا نقصان کیونکہ نہ صرف یہ کہ چوبیس میں چیف الیکشن کمیشنر رہ چکے تھے سن دوہزار بارہ سے لے کے دوہزار تیرہ تک بلکہ اس کے علاوہ گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں اٹھار میں گورنر سندھ تھے پاکستان کے دوسرے اٹرانی جنرل تھے اور ان کی خدمات جو ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی سابر شاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں سابر شاکر صاحب نہائید سینئر اور مشہور و معروف قانوندان تھے اور ان کی جو خدمات رہی ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں زیرا روشنی ڈالیے گا اس پر یہ بالکل فخر الدین جیبراہیم پاکستان کا ایک بڑا نام تھا اور خاص طور پر قانون کے طالب علموں کے لیے وہ ایک مایہ ناز اور قانوندان تھے سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ فخر الدین جیبراہیم جج رہے اور اس کے بعد اٹرانی جنرل رہے پھر چیف الیکشن کمیشنر کے طور پر آخری ان کی بڑی ذمہ داری تھی وہ چیف الیکشن کمیشنر کے طور پر اپائنٹ ہوئے تھے اور ان کے جو ناپدین ہیں وہ بہت کم ہیں اور زیادہ تر ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور بہت ہی ہمبل تھے ہم تو پورٹ ریپورٹنگ کے دوران بھی ان کو دیکھتے تھے اور ایز چیف الیکشن کمیشنر بھی ان سے رابطہ رہا تو بہت ہمبل پولائٹ اور سیزنڈ قسم کے ایک قانوندان تھے اس کے علاوہ بطور جج انہوں نے بہت ساف ستھرا کریئر ان کا تھا بطور جج کے بھی ان کے فیصلے بڑے امپورٹنٹ رہے اور اس میں کبھی بھی ان کے طرف سے کوئی جانبتاری یا کوئی ان کے دامن پر کوئی دھبا نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ایسے بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ قانون کے طالب علم جو ہیں ان کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ جو سیزنڈ ایڈوکیٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ اس پائے کے کم ہوتے جا رہے ہیں اور یہ سینئر موسٹ آئی تنک خالد انور صاحب ہے فخر الدین جی براہیم صاحب شاید ان سے بھی سینئر تھے تو یہ سینئر موسٹ تھے اور اب آج کل وہ بسترے لالت پہ تھے اور بریکٹسنگ لائر کے طور پہ نہیں تھے ٹھیک ہے بہت شکریہ صاحبی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہے اور اپنے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دے چلیں کہ فخر الدین جی ابراہیم جس طرح سے ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ چوبیس میں چیف الیکشن کمیشنر رہے ہیں دوہزار تیرہ کے جو الیکشنز تھے اس کو انہوں نے آور کیا اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ اٹرونی جنرل فور پاکستان تیس انہوں نے سو اکتر میں یہ اٹرونی جنرل رہے اس کے بعد گورنر سندھ بھی رہ چکے ہیں ساتھ ہی یہ جو سی پی ایل سی کا جو ادارہ ہے جو محکمہ ہے کراچی میں وہ بھی ان کی جانب سے قائم کیا گیا تھا نائنٹین ایٹی نائن میں یعنی کہ سی پی ایل سی کا اگر کراچی کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں بڑا اہم گردار رہا پیس ایکٹیویسٹ بھی یہ رہے تھے اور قیام عامد کے لیے اور قیام عامد کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی ان کا بڑا اہم گردار رہا لاؤ منسٹر بھی یہ رہے ہیں انٹرم لاؤ منسٹر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں سپریم کورٹ کے اسوسییٹ جج بھی رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں اور ان کو جو قانونی برادری ہے جو لیگل فریٹرنٹی ہے اور اس میں بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے